اسلام علیکم ویلکم ٹوما چینل کے چند بائن امرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریا سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں مزہ دار سی کڑی پکوڑے کی ریسپی یہ ریسپی ایک میری فرینڈ ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو سکھا ہوں تو ان کی فرمائی سے میں آپ کو یہ ریسپی سکھانے جا رہی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے گی اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک بال میں آپ نے ایک کپ دہی لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ایک پیالی جو ہے میں بیسن کی لینی ہے پھر آپ نے اس کے اندر کو ٹی وی لال میرچ آدھا چائے کا چمچہ پیسی وی لال میرچ ایک چائے کا چمچہ نمک لیں گے آپ ہسپیز آئی کا یا ڈیر چائے کا چمچہ ہلتی لیں گے آپ ڈیر سے دو چائے کا چمچہ لسان درہ کا پیس ایک کھانے کا چمچہ اس کے بعد آپ نے چھے سے ساتھ ہری مرچے لے رہی ہیں اور آپ نے ایک گلاس پانی ڈال کے اس کو بلینڈ کر لینا ہے اگر آپ کو کڑی کھٹی پسند ہے تو آپ اس میں جو ہے دہیں کھٹا یوز کریں گے اور آپ پانی کی جگہ جو ہے وہ دہیں کا پانی بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ بھی کڑی اور مزیدار بن سکتے ہیں اب ہم نے تمام چیزوں کو ایک پتیلی میں ڈال دینا ہے جو ہم نے مکس کی تھی اسی طرح ہم اس میں دو سے ٹھائی لیٹر پانی آئٹ کر دیں گے جیسے کہ میں نے آپ نے کو بتایا کہ آپ پانی کے جگہ دہیں کا پانی بھی یوز کر سکتے ہیں میں اس ٹائم سے جس پانی ہی ہوز کر رہی ہوں اب اس میں ہمیں ایک میڈیم پیاس سلائس کٹی ہوئی جہاں وہ ایڈ کر دیں گے اور چمچے کو مسلسل ہلائیں گے ہم نے چمچے کو مسلسل تب تک ہلانا جب تک ہمارے کڑی کو بالی نہیں آ جاتی ہے جب کڑی کو بالی آ جائے گی تو ہم نے آج کو درمیانی کر دینا یہ ہماری کڑی کو بالی آ چکی ہے ایک سے ڈیو ڈھنٹا پکائیں گے اب ہم جو ہے اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے اور ہم پکوڑوں کے مکسر کی تیاری کریں گے اس کے لیے آپ کو ایک جو ہے بیسن چاہیے اس میں آدھا چاہ کے جم تفیسی لال میٹ آپ نمک آدھا چاہ کے جم چاہیے ہزوزائی کا زیرہ جو ہے ہزوزائی کا آپ ایٹ کریں گے اور آپ اس میں پانے کے ساتھ مکس کر لیں گے اچھے طرح سے مکسنگ آپ نے ایک کنسنٹینسی بنانی ہے اس کی جب آپ پڑی جو ہیں پکوڑوں کا مکسر ریڈی ہو جائے تو آپ کہہ کے دیں گے کہ اس کے اندر آپ نے ایک درمیانی پیاس اور تھوڑے سے آلو ایٹ کریں گے مجھے پکوڑوں میں آلو پسند ہے اس میں ایٹ کر ہوں آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو سکپ کر دیں اس کے بعد آپ اس کے پکوڑے بنا رہے ہیں ہماری کڑی یہ پک پک کے گاڑی ہو گئی ہے اور ہماری یہ پک پک کے یہ جو ہے آدھی رہ گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کڑی کا ہماری تھک ہو گئی ہے جو ہم نے پکوڑے بنایا تھے وہ آیٹ کر دیں گے پکوڑے آیٹ کرنے کے بعد ہمیں آپ کیا کریں گے کہ اب ہمیں اس کا جو ہے وہ تڑکہ سٹارٹ کریں گے تڑکہ بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے وان فور کپ آئی لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو پیاز ہے سلائس میں کٹ کر کے وہ آپ پین میں ڈال دیں گے اور اس کو گولڈن فائی کرنے تک اس کو پکائیں گے جب ہمارا پیاز جو ہے وہ گولڈن فائی ہونے لگ جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ثابت لان مرچے آیٹ کر دینی ہے پان سے چھے ادھر اس کے بعد جو لسن کی جمعیں ہیں تین سے چار وہ چاپ کر کے آیٹ کر دینے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تو تھوڑا سا اس کو ہم پکائیں گے تاکہ ہمارا لسن براون ہو جائے اور پھر دو تین ہری مرچے وہ آیٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک جائے کا جمتہ آرکر میں گرم مسالے کا آیٹ کر دیں گے اور ہم اس کو کڑی کو ڈش آؤٹ کر لیں گے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزے دار ہماری کڑی تیار ہو گئی ہے جو ہم وائل ایس کے ساتھ سرف کریں گے ریسپی اچھی لگی تو میری ریسپی کو لائک کریں اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل پر سبسکرائب کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ادلی ریسپی کیلئے اجازت دیتے کا ٹیک کیئر اللہ حافظ